آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی الگ طرح کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو کی میں نے دو کچھے آلو سے بنایا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ چیلا آپ اس کو بنانے کے لئے دو کچھے آلو کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اس کو جو ہے مکسر گرائنڈر میں ڈال دیں اور پھر اس کو تھوڑا سا پیسے نہ تو اس میں دو تین چمچہ پانی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں باریک اور پھر باریک پیسنے کے بعد اس کو ڈونگے میں ڈال دیں اس کے بعد میں اس میں آپ پچاس گرام اس کے اندر بیسن ڈال دیں پچاس گرام ہی اس کے اندر ہم نے سوجی ڈالی ہے اور تھوڑا سا دھنیا پتی ڈال دیں ہری دھنیا پتی ہے ساتھ میں کری پتہ ہو تو وہ بھی ڈال دیں اور آپ پیاس ڈال دیں تھوڑا سا باریک کاٹ کے اور جیرہ ڈال دیں ساتھ میں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال دیں ڈھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کے اندر 200 ml اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو ڈھککے رکھیں تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد میں نان سٹک پیک پین لے لیں اور اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں لگا کے اچھی طرح پونچ لیں اس کو پھر اس کے بعد میں اس میں تھوڑا پانی کا چیٹا مار لیں اور اس کو پونچنے کے بعد میں اس چیلے کے بیٹر کو آلو کا جو چیلہ ہم نے اس کا بیٹر ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کو آپ اس تبوے پہ پہلے سائیڈوں سے ڈال کے اور چاہے تو چھوٹے سائز میں بنا لیں چاہے بڑے سائز میں بنائیں میں نے تھوڑا بڑے سائز میں بنایا ہے کیونکہ ہمارا تبوہ بڑا اچھا بڑا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا بڑا سائز میں کیا ہے اور اس کو پھر آپ تھوڑی دہری دونزر گھما کے تبوے کو سیکھ لیں اس کو سب سائیڈ سے اچھی طرح سے جب یہ تھوڑا سکھ جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے کلر جو ہے تھوڑا چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد میں میں نے اس چیلے کے اوپر تھوڑی سی میونی ساوس لگا دی ہے اور میونی ساوس میں نے کم لگائی ہے اور اس کے بعد میں آپ چاہیں تو زیادہ لگا سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر تو میٹو کیچپ لگا دی ہے اور اس کو لگانے کے بعد میں یہ جو چیلہ تھا اس سے کمبینیشن میں بہت ہی ٹیسٹی بنا اور ویسے بھی جو اس سے جو ہیں ٹوٹل تین چیلے بنے تھے جو بنے بیٹر بنایا تھا اور جو پلین تھا وہ بھی بہت ہی بڑیا بنا تھا ناریل کے چٹنی کے ساتھ اس کو انجائے کریں اور اوپر سے اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اس چیلے کو آلو کے چیلے کو آپ انجائے کریں اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ میں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد ایک بار ابھی اس طرح سے آلو کا چیلہ ضرور بنائیں